بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین ایک دفعہ پھر زینب ظلم اور درندگی کا شکار ہوئی ہے یہ باعث تاریخ کا واقعہ کہ راولپنڈی کے علاقے جھنڈا چیچی میں نو سالہ زینب کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس دفعہ جس نے یہ ظلم کیا ہے وہ ان کا پروسی بلال مسیح ہے اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جو ابتدائی تفتیش کے دوران جو حقیق سامنے آئے ہیں ملزم کی بیوی انیکہ جو ہے وہ اس معصوم بچی کو گھر سے بلا کے لائی تھی اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا ابھی ملزم چونکہ پولیس کی تفتیش میں ہے اور جب بچی گھر کافی دیر نہیں آئی شام چھے بجے گھر سے وہ نکلی تھی تو اس کے بعد اس کے ورسانے اس کی تلاش شروع کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک جوتا جو ہے بلال مسیح کے گھر کے باہر پڑا دیکھا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ بچی کی جو سہلیاں تھیں وہ ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اچانک اس طرف گئی جہاں سے ملزم کی بیوی انیکہ اس کو ورگلا کے گھر میں لے گئی اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی ملزم کی بیوی جو ہے اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے وہ کیوں ایک بچی کو اپنے گھر میں لے گئی اور ایک بھیڑیے کے سامنے اس نے اس معصوم بچی کو ڈال دیا پولیس ابھی تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے لیکن ورسہ جو ہیں وہ گصے سے بہت زیادہ جو ہیں وہ بپرے ہوئے ہیں انہوں نے ورسہ نے بھی اس کے علاوہ علاقے کے لوگوں نے بھی پہلے تھانے کا گھراو کیا پھر سڑک بھی بلا کی وہ چاہتے ہیں کہ جو ملزم ہے ان کے حوالے کر دیا جائے لیکن پولیس نے سب سے پہلے ملزم کی بیوی اور اس کے بچوں کو بھی حراست میں لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بپرا ہوا کراؤڈ جو ہے ان کے گھر کو آگ لگا دے اور بچوں کو بھی مار دے لیکن ملزم کی بیوی انیکہ جو ہے وہ شامل جرم ہے کیونکہ وہی اس بچی کو گھر لے کے گئی تھی لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حقائق کس طرح سامنے آئیں گے اور پولیس کس طرح عوام کو یہ بتا پائے گی مطمئن کر پائے گی اس کے ورسہ کو مطمئن کر پائے گی کہ انیکہ جو ہے وہ کیوں اس بچی کو گھر لے کے گئی تھی اور تاہم ابھی تک پولیس افسران نے بچی کے ورسہ کو یہ تسلی دی ہے کہ ملزم کو جل جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا مطمئن کر پہنچائے جائے گا مطمئن کر پہنچائے جائے گا جو پہلے زینب کے ساتھ زیادتی قصور میں ہوئی تھی اس وقت بھی عوام کا بڑا مطالبہ یہی تھا کہ سریعام فانسی دی جائے اس کے بعد موٹروے پہ جو زیادتی کا واقعہ ہوا اس پہ بھی عوام کا مطالبہ یہی تھا کہ سریعام فانسی دی جائے لیکن چونکہ قانون میں یہ سکم موجود ہے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور ہماری پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ اس بات کو پارلیمنٹ میں لجانے کیلئے تیار نہیں ہے چونکہ ہم انٹرنیشنل پابندیوں کی زد میں ہیں چونکہ انٹرنیشنل ہی ہم پہ یہ بھی پابندی ہیں کہ فانسیاں کم سے کم دی جائیں بہت مشکل جو ہے وہ جو قصور والی زینب جو معصوم بچی جو تھی اس کے ملزم کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا اب ایک اور زینب جو ہے وہ اس زد میں آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ملزم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے لیکن عوام کا مطالبہ اب بھی یہی ہے کہ سریعام فانسی دی جائے جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی پھر چلان پیش ہوگا لیکن چونکہ ملزم نے اطراف جرم کر لیا ہے لہٰذا پولیس کا کام آسان ہو گیا ہے قصور والے معاملے میں مسئلہ یہ تھا کہ ملزم کی شناخت بہت مشکل ہو گئی تھی لیکن اس پہ بھی کئی باتیں اٹھی تھیں پولیس نے اصل ملزم کو گرفتار نہیں کیا چونکہ اس بچی کی لاش جو ہے گزشتہ روز ہی ملزم کے گھر سے بیڑھ کے نیچے سے ملی اور پھر ملزم نے اطراف جرم بھی کر لیا بلاخر ہمارے جو حکمران ہیں ان کو عوام کے مطالبے کے سامنے سرنگون ہونا پڑے گا اور سرعام فانسیاں جب تک نہیں ہوگی یہ ظلم نہیں رکے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ